How are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point تو آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے ایک نئی سیریز شروع کی گئی ہے آپ کے لیے اور اس سیریز کا نام ہے 10 Minute Grammar Can Change Your Life مطلب 10 منٹ کی گرامر میں آپ کی لائف کیا ہو جائے گی وہ چینج ہو جائے گی تو اس میں کچھ ایسے ٹاپک ڈالے جائیں گے جو اکثر اسٹوڈنٹس ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ ہاں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے تو ویڈیو بہت ہی چھوٹا رہے گا only 10 منٹ کیوال 10 منٹ کا ویڈیو رہے گا لیکن اس میں بہت ہی امپورٹنٹ باتیں بتائی جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم لوگ تو ایک ٹاپک لیا گیا ہے آپ کے لیے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹنس لکھا ہوا ہے everyone praised me but she پہلا سینٹنس کیا ہے آپ کا everyone praised me but she اور everyone praised me but her اب آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس میں کون سا سینٹنس سہی ہے اور کون سا سینٹنس گلات ہے اب اس کا آپ ہندی میر سمجھئے everyone praised me but she مطبع ہر آدمی نے میری تاریف کی but she but she کا مطلب کیول اس کے علاوہ اور دوسری کا بھی مطلب کیا ہے everyone praised me but her ہر لوگ نے میری تاریف کی but her لیکن اس کے علاوہ اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سا ہی ہے کون گلات ہے تو آپ ویڈیو کو اگر چاہیں تو اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ سوچئے کہ which one is right and which one is wrong کون سا ہی ہے اور کون گلات ہے چلیے آپ لوگوں نے سوچ لیا ہوگا کون سا ہی ہے کون گلات ہے لیکن اس سے پہلے کچھ جانکاری میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہاں پر but کس کا کام کر رہا ہے تو دیکھئے جو ہمارا but ہے یہاں پر ایک کس کا کام کر رہا ہے it is a preposition یہ ہمارا کیا ہے preposition ہے اور preposition کا مطلب آپ جانتے ہوں گے یہ بنا کس سے ہے pre plus position کس سے بنا ہوا ہے pre plus position اور pre کا مطلب کیا ہوتا ہے before ہوتا ہے اور position کا مطلب کیا ہوتا ہے position مطلب ایک استطیتی ہوتی ہے اور اس استطیتی میں آپ کا کیا ہو سکتا ہے یا تو noun ہوتا ہے یا pronoun مطلب یہ ہوا کہ جو شبد noun یا pronoun سے pre مطلب پہلے ہوتے ہیں انہی کو کیا کہا جاتا ہے preposition اور اگر مان لیا جائے کہ کوئی preposition ہے اور اس کے بعد noun noun تو ٹھیک ایک جیسا رہتا ہے موہن سیام جون اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا اور اگر ہم بات کریں pronoun کی تو pronoun جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ objective case میں ہوتا ہے objective case میں کیسے جیسے مان لیا جائے i تو اس کا objective case کیا ہوتا ہے me جیسے مان لیا جائے she تو اس کا objective case کیا ہوتا ہے her اگر مان لیا جائے they تو اس کا objective case کیا ہوتا ہے them ہوتا ہے اور اگر بات کیا جائے you تو you جو ہوتا ہے وہ subjective case and objective case دونوں میں ایک جیسا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر but کس کا کام کر رہا ہے it is a preposition تو preposition اور اس کے بعد جو noun یا pronoun آئے گا تو اگر کوئی pronoun آ رہا ہے تو pronoun کس میں ہوگا objective case میں تو کون والا سنٹنس صحیح ہے everyone praised me butter اس کا مطلب دوسرا سنٹنس ہمارا بلکل صحیح ہے کچھ اور سنٹنس اسی سے related لیتے ہیں کچھ اور لوگ سنٹنس پر دیکھائی پڑھ رہا ہے کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کیا لکھا ہے no one has thanked you but me اب but کس کا کام کر رہا ہے obviously it is your preposition اور اس کا مطلب یہ ہے no one has thanked you مطلب کسی نے آپ کو thank نہیں کیا کسی نے آپ کو شکریہ نہیں کیا but me مطلب میرے علاوہ دوسرا سنٹنس کیا ہے we understood everyone but him we understood everyone but him اس کا مطلب کیا ہے we understood everyone ہم لوگوں نے سبھی کو سمجھ لیا but him but him کا مطلب اس کے سوائے مطلب اس کو چھوڑ کر اسی طریقے سے ہمارا third sentence کیا ہے everyone but her everyone مطلب ہر آدمی but her اس کے سوائے is dressed for the occasion مطلب وہ dressed ہے مطلب اس نے کپڑے پہنے ہیں for the occasion مطلب آسر کے لیے تو اس طریقے سے آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ but ہمارا کس کا کام کر رہا ہے here it is your preposition اب students کے دماغ میں ہوتا ہے کہ but conjunction کا کیسے کام کرے گا تو دیکھئے جب but conjunction کا کام کرتا ہے تو یہ دو sentences کو آپس میں کیا کرتا ہے connect کر دیتا ہے اس کا مطلب there will be two sentences and there will be two different subjects دو sentences ہوں گے اور دو اس کے الگ الگ subjects ہوں گے تو جیسے آپ کے سامنے example ہے but as a conjunction but ایک conjunction کے روپ میں کیا example ہے پہلا example ہے I helped him I helped him but he did not thank me I helped him میں نے اس کی مدد کی but he did not thank me لیکن اس نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے دو sentences ہیں I helped him یہ پہلا sentence ہے he did not thank me یہ آپ کا دوسرا sentence ہے اور دونوں کو آپس میں کون connect کر رہا ہے but connect کر رہا ہے دوسرا sentence ہے پہلا پر بھی آپ کی کتنے sentences ہیں there are two sentences he was hopeless وہ hopeless تھا وہ نیراست تھا but he did not lose hope لیکن اس نے hope کو نہیں چھوڑا تو پہلا sentence کیا ہے he was hopeless 10 minute grammar can change your life 10 minute کی grammar جو ہے آپ کی life کو change کر دے گی تو I hope you would like it آپ اس کو like ضرور کریں گے تو اسی طریقے کے ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا thanks a lot